اب وہ نماز غسل کر کے پڑے گا یا بغیر غسل گے تو غسل میں کلی فرض ہے فرض ہے نا کہنے لیکن جی بالکل فرض ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے پانی ایک طرح کے پیادہ نہیں کیے کسی علاقے کا پانی نمکین ہے کسی علاقے کا پانی کڑوا ہے کسی علاقے کا پانی میٹھا ہے اب جس علاقے کا پانی نمکین ہے اسے اسی پانی سے کلی کرنے کی اجازت دے دوگے یا کہو گے کہ جو میٹھے علاقے میں گزر کر دیا جس کا پانی علاقے کا کڑوا ہے اسے اسی پانی سے کلی کرنے کی اجازت دے دوگے کہنے بھی ضرور دیں گے فرمایا نمکین پانی موں بھر کر اس نے کلی کر لی تو تم بھی کہتے ہو روزہ تو اگر زبان سے تھوڑی سی ہنیہ چاک کے تھوک دی تو پھر کیسے ٹھوک دے گا تو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں تفقہ یعنی مسائل تلاش کر لینے اب دیکھئے حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ کتہ برسن میں موں ڈالے تو اس کو دھولو اب کتے کے علاوہ شیر بھی دنیا میں پھرتا ہے کہیں یا نہیں گیدرڈ، لومڑی، چیتا، بھیڑیا ان کا نام کہیں حدیث میں نہیں آتا ہے اب باہر برسن دا کھاتے ہیں رات کو زمیدار وہاں کوئی گیدر چاٹ رہا دیکھ لیا تو شیر چاٹ گیا تھا تو اب کیا کیا جائے اب یا تو یہ کہیں کہ دین اسلام کامل ہے نہیں ہے اس میں اتنے درندوں میں سے صرف ایک درندے کا مسئلہ ہے اب باقی درندوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یا پھر مجھ سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں کہ اسی کتے کی حدیث میں ہمیں ایک کلیا نظر آ گیا حضرت نے کتے کا لفظ اس لیے بیان فرمایا کہ یہ درندہ تھا اب جتنے بھی درندے ہوں گے ان سب کو کتے پر کیاس کر لیا جائے گا اور سب کا حکم اسی حدیث سے نکل آئے گا کسی کو تفقہ اور اجتحاد کہتے ہیں ایک لطیفہ یاد آیا قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یا پوکتے ابو یوسف تو بعد میں بنے یہ بیمار ہو گئے اپنی پڑھائی کے دوران میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے باتوں میں فرمایا امر تقوینی خدا ونطالعہ کی طرف سے یہ ہوا کہ سوائے چار کے اور کسی کا مسلک باقی نہیں رہا اس لیے اب ان چار کا ہی کی تقلیل کی جائے گی تو یہ چار جو ہیں یہ تشریعا نہیں تقوینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے متیر ہو گئے اب لڑائی خدا سے کرنی چاہیے کہ اس نے ان چار کو زندہ کیوں رکھا نہ ابن مسلک حاضم کا زندہ رہنے دی یا نہ کسی اور کا پھر ان چار میں سے ہمارے ملک میں صرف امام صاحب کا مطلق پہنچا ہے نہ یہاں کشابی مفتی بیٹھا ہے نہ مالکی نہ حملی جسے ہم بروقت مسلح پوچھ سکے اس لیے تقلید شخصی غیر شخصی کی بحث تو یہاں ویسے ہی فضول ہے ووٹنگ وہاں ہوتی ہے کہ سیٹ ایک اور کانڈیڈٹ تین ہو یا دو ہو یہاں سیٹ بھی ایک ہو اور امیدوار بھی تو وہاں ووٹنگ ہے یہاں خطاب ہمیجھے ہے کہ مجھد کی تقلید کرو اور مجھد ہے یہ ایک اس لیے یہاں تقلید شخصی غیر شخصی کی بحث ہے یہ بالکل فضول اور غلط ہے خدا کی تقوین کی مخالبت کرنا ہے جن مذہب کو خدا نے یہاں نہیں آنے دیا اب یہ نہیں لاسکتے جس طرح ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں یہودیوں سے کہتے ہیں کہ جن زبانوں میں خدا نے تورات زبور انجیل کو نازل کیا تھا خدا نے ان زبانوں کو ہی مار دیا ہے وہ دنیا کے کسی ایک زلے میں بھی بطور زندہ زبان بولی نہیں جاتی تو اس لیے جو خدا کے مارے ہوئوں کب تم زندہ نہیں کل سکتے تو جن کے مسئلہ ختم ہو گا ہے ان کا نام لینا اور جو سامنے ہے ان کو چھوڑنا یہ ان کا ایک فریبر دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے یہ لکھا ہے کہ اصلا فرن وہ مدون ہو اور مقلد تک متواترن پہنچا ہو یہ متواتر کا لفظ میں نے کیوں لکھا ایک اور مقالتہ دیتے ہیں کوئی روایت نکال لی کسی صحیح ضعیب سند سے کہ ابو بکر صدیق کا یہ کولر فقہ حنفی کا یہ ہے اچھا بھی تم سچے ہو تو یہ ابو بکر کا مانو نا یہاں کوئی فقہ حنفی کو مان رہے ہو تو دیکھئے جو مسائل فقہ میں آگئے ہیں وہ متواتر ہیں یہاں خلافہ راشدین کا یہ بھی کول خلافہ راشدین کا ہی ہے جو فقہ میں ہے یہ متواتر ہے وہ جو سند ایک ہے وہ شاز قرات کی مثال ہے اس لیے متواتر قرآن کو ہم کسی شاز قرات کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اب تکلید کی بنیاد تو ہماری صورت پر رکھی گئی تھی تاکہ سندوں کی بحث کی ضرورت نہ پڑے اب ایک عام آدمی کیسے پچاس ہزار رابیوں کے حلاف یاد کرے گا اور کیسے ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا ان میں کون سکار کون صحیح ہے اس لیے اس پر مدار رکھا گیا کہ جو مسئلک متواتر آ گیا اس کی نا سند کی ضرورت اب عوام کو غمرا کہتے ہیں سکار کی سند نہیں عوام کو یہ کہا کرتے ہیں اچھا ابھی کس کس چیز کی سند تمہارے پاس ہے سند تو ہوتی ہے صرف اخبارِ احاد یہ آپ جو سرف نہ پڑھتے اس کی سند ہے آپ کے پاس جی لغت کی سند ہے اصولِ حدیث کی سند ہے آپ کے پاس اصولِ فقہ کی منطق کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آئیمہ سے متواتر چلی آ رہی ہے اس لیے متواترات کی سند کا مطالبہ کرنا غلط ہوتا ہے اب صرف تم مان رہے ہو ناو مانتے ہو منطق مانتے ہو اصولِ حدیث مانتے ہو اصولِ فقہ مانتے ہو حالانا کہ وہاں سند تم پیش نہیں کر سکتے صرف فقہ کا انکار کرتے ہو کہ جیس کی سند لو جب مانوں گا اس لیے میں نے یہ شرائط جو لکھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مقلد یہ اپنا انتیاد بیان کیا کرتا ہے کہ ہماری ہر بات سند سے ضابط ہوتی ہے اس لیے اسماع و رجال کی جو بات پیش کرے گا سند سے پیش کرے گا اب نہ تقریب میں سند ہے نہ تہذیب میں نہ میدان میں نہ تذکرہ میں تو یہ ساری کتابیں تو گئی نہ اصولِ حدیث بیان کرے گا سند سے کرے گا آپ چھیکھتے ہیں دیکھو جی ہم سے یہ کیسا مطالبہ کیا ہوا ہے حالانا کہ ان کے اس غلط مطالبے کے جواب میں میں نے ان کے مطالبہ کیا تاکہ ان کو ہو جائے کہ اس قسم کے مطالبے کرنے غلط ہیں اور یہ بات سب سے پہلے محمد مہین شیعہ نے کہی ہے ورنہ یہ بات امام بخاری کو کہنے چاہیے تھی یہ فقہ ابو حریفہ سے ثابت نہیں امام مسلم کو کہنے چاہیے تھی ابن حجر کو کہنے چاہیے تھی انہوں نے اس مسئلے میں محمد مہین شیعہ کی تقلیب کی ہے اس سندھی کی اس نے بار میں شدی میں یہ کہا ہے کہ یہ فقہ ابو حریفہ سے ثابت نہیں تو متواتر کا لفظ جو میں نے لکھا ہے اس کا مقصد آپ سمجھ گئے نا کہ اگر کسی اور مویتھت کا کول خبر واحد سے مل جائے تو وہ اخبار احاد اگر سندن صحیح ہوں تو شلود کا حکم رکھتی ہیں اگر سندن ضعیق ہوں تو منکر ہونے کا حکم رکھتی ہیں متواترات کے مقابلے میں شاد یا منعقیر جو ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہوتی یہ میں نے سارا اسی لیے واضح کر دیا ہے اگر یہ اتنی دو سطریں آپ کے ذہن میں رہے نا یا مناظرہ تقلید میں سامنے رہیں تو ان جدر بھی وہ بیچارے باگتے دوڑتے ہیں نا ان سب کا سوال جواب ان باتوں میں میں نے ارض کر دیا ہے تو اس کے بعد میں نے آگے اور بھی اس میں کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں لکھی ہیں سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑی بات یہ ہے تقلید کے مسئلے پر غیر مقرد کبھی مناظرہ نہیں کر سکتا کیوں؟ اس سے ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ دلیل کا مطالبہ فرض ہے یا واجب ہے یہ بتا دو اور کوئی آیت یا حدیث ایک پیش کر دو کہ ہر جاہل کے لیے مسئلے جاننا کی طرح دلیل کا جاننا بھی ضروری ہے لیکن ایسی کوئی آیت اور حدیث موجود ہے نہیں اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں ہم یہاں بیٹے ہیں ایک عیسائی آیا اس نے کہا کہ جی مجھے مسلمان کر لو ہم نے اسے مسلمان کر دیا اس کا نام رحمت مسیح تھا ہم نے رحمت اللہ کر دی کلمہ پڑھایا اور اسے نماز وغیرہ کی تلحیل کی نماز یاد کرو اب وہ چلا گیا جب آیا تھا وہ مسلمان تھا یا کافر جب گیا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے سوچ کر بتائیں غیر مقالدوں کے سور پر آیا وہ ایک ارہ کافر تھا اور گیا دورہ کافر ہو کر رہا دبل کافر کیوں اس نے جو عیسائیت چھوڑی وہ بھی بلا درید چھوڑی عیسائیت کو جوٹا ہونے تو اس نے کوئی دلیل بیان ہے نہیں کی اسلام کو قبول کیا تو ہم سے کوئی اسلام کے سٹے ہونے کے دلیل اس نے نہیں مانگی تو یہ دبل تقلیدی کپرس پر سوار ہو گیا اسی طرح آپ غیر مقالدوں سے پوچھیں کہ جو غیر مقالد مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے وہ کسی ہندو کے سامنے اپنے اسلام کی استعاقب کی دلیل بیان نہیں کر سکتا تو کیا یہ مسلمان ہے یا نہیں بغیر دلیل کے جانے ہوئے ایمان قبول ہے یا نہیں اگر ایمان جو بنیاد ہے یہ بلا دلیل جانے ہوئے قبول ہے اور یہ مومن ہے تو پھر فروعی مسائل جو ہیں ان میں آکر دلیل کے نہ جانے سے کیوں کفر لازمان ہے پھر اس پر بحث کرنا انہائیت آسان ہے اسے آپ بٹھا لیں اسے پوچھتے جائیں نماز ذرا سکھا دیں اب نماز کے ہر مسئلے کی حدیث پوچھتے جائیں سانت سے اسے اگر وہ ہر مسئلے کی دلیل بیان کر دیں تو بھئے ٹھیک ہے اور نہ بیان کرے تو تو دہت بہیوان ہے بغیر دلیل جانے ہوئے نماز پڑتا ہے مسائل کی اس لیے تو اپنے فتوے کے مطابق واقعی کافر اور مشرق ہے یہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم کیوں امام بخاری کی تقرید نہیں کر سکتے جبکہ سارے عالم امام بخاری کے محطت ہونے کے قائل ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کی تقرید کرے کیسے ان کا مسئلت مدون ہو صرف ایک رکت نماز پڑھنے کا طریقہ بخاری سے دکھا دیں پھر ہم سوچیں گے تقرید کرنی ہے یا نہیں کرنی وہاں تو ایک رکت کے مسئلت بھی نہیں ملتے نماز کی شرائط بھی صحیح بخاری میں نہیں ملتی آپ کیاں شرط ہے کہ کپڑے پھاک ہوں وہاں حدیث ہے کہ حضر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اوجری لاکر ڈال دی گئی ہے اور نماز جاری رہی آپ کے نظیق مرد کے لیے سطر کتنا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور وہاں باب السلام تک فتبان یہاں تک چڑی پاند ڈالی لیو تو امام بخاری کے نظیق نماز ہو جاتی ہے آپ کے مذہب میں کتے کا جھوٹا پانی پاک ہے نہ باک بخاری میں لکھا ہے کہ پاک ہے آپ کی ہاں جگہ کا پاک ہونا شرط ہے یا نہیں وہاں لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی نے گوبر پر گھڑیوں کا نماز پڑھی حالانکہ صاف جگہ تھی فرمایا کہ یہ جگہ اور وہ جگہ برابر ہے بخاری میں بقیدہ باب بندہ ہے کہ اگر کسی نمازی کی پوش پر پرخانہ ڈال دیا جائے تو اس کی نماز جاری رہے گی ٹھوٹے گی نہیں تو بھئی اگر آپ کو شوق ہے تو آج ایک رکت پڑھ کے دکھائیں یہاں تک جیڈی پہن لیں اور کپڑوں پر گھڑی مال لیں نیچے گوبر بچھا لیں اور پھر ہم آپ کو دیکھیں کہ بخاری کی تقرید میں آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے ان کی تقرید ہم کیسے کریں جب انہوں نے ایک رکت نماز کے مکمل مسائر بھی ہمیں نہیں دیئے دوسری بات یہ کہ سب آلموں سے مجھت مانتے ہیں یہ سب آدموں کا قصہ تو ایک طرف رہا ان کے شاگردے خاص امام پھر مجھے ان کو فقی نہیں مانتے تو پھر سارا آلم چاہیے نا سارے آلم سارے آلم یعنی پریسے بھی مانتے ہیں ہم کو یہ مجھلے ہیں مگر ابھی سارے جانت فقی ہے تو بہرحال امام ترمزی رحمت اللہ نے اپنی کتاب جامعہ ترمزی میں یہ الزام فرمایا ہے کہ وہ فقہا کے مذہب نقل کرتے ہیں جہاں کہیں کوئی راوی کی بات آتی ہے یا حدیث کی حصول کا مسئلہ آتا ہے وہاں تو کہتے کہ علیہ محمد امام بخاری نے یہ کہا لیکن فقہا کا مذہب بیان کرتے ہوئے ابنی ابھی لیلہ جیسوں کا مذہب بیان کر جاتے ہیں امام بخاری کا کسی ایک جگہ بھی مذہب بیان نہیں کیا باوجود شاگرد ہونے کہ وہ ان کو فقہا میں شمار نہیں کرتے یہ پتہ نہیں کون شمار کرنے لگے ان کو مہتحدیر میں اور پھر جتنی کتابیں توقعات فقہا میں محدثین نے لکھی ہیں کسی ایک کتاب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ذکر فقہا میں نہیں ہے تو اس لیے یہ دونوں باتیں آپ کی غلط ہیں یہ کون سے پارکیات ہے کون سے پارکیات آپ پڑھ رہے ہیں یا کون سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے دیکھئے ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث قرآن دیس یہ مانتے ہیں اب یہ بخاری کا سہل کتب ہونا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کیا اس کا انکار کرنے والے کو آپ قرآن کا مانکر کہیں گے نہیں کہیں گے جی جی کیا ہے یہ انہیں نے اتفاق کس کا اتفاق ہے سب سے پہلے یہ فکرہ کس نے کہا ہے کس صدی میں کہا گیا ہے یہ تو کسی مہتر کا کول بھی نہیں خود امام بخاری نے کبھی نہیں کہا کہ میری کتاب اصول قدب آدھا کتاب ادھا ہے سہا ستہ والوں میں سے کسی نے نہیں کہا اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ تو ککہا کی بات پوچھ رہے ہیں امام مسلم نے پوری صحیح مسلم میں بخاری کی سند سے ریزنے لی ابن ماجہ نے پوری اپنی شرن میں امام بخاری کی سند سے ریزنے لی امام ابو دعود نے پوری شرن میں امام بخاری کی سند سے ریزنے لی نسائی نے صرف ایک ریز لی ہے ساری سند سے ریزنے لی ترمدینی علوہ پانچ سات رویتیں لی امام بخاری کی سند سے نا آپ سمجھائیں نا مجھے یوں سالح لانے سے تو ہموں نہیں مانتے رہی یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات ابن سلا نے کہی ہے ابن سلا مکلد ہے مویتحد تم تو مویتحد کی ماننے کو شرک کہتے ہو اب مکلد کے پیچھے کو لگے ہوئے ایک بات دوسرے اگر اس نے کہا ہے کہ اس پر انتفاق ہے تو ابن سلا نے ایک اور اجماع بھی نکل کیا ہے کہ تقلید شخصی پر اجماع ہے یہ بھی ابن سلا نے ہی نکل کیا ابن سلا کا اس اجماع کو گفر کہنا اور اس اجماع کو ایمان کہنا یہ کہاں کی بیانتداری ہے پھر اصول کتب ہونے کا مطلب آپ کیا گتلے پہ ہیں صحابہ میں سب سے پہلا مقام کن کا ہے یہ منصوص ہے تو کبھی آپ نے بحث کرتے ہوئے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ ابو بکر کی حدیث سنیں گے اور کسی کی نہیں سنیں گے کبھی اس کا یہ مطلب آپ نے لیا نہیں لیا نا جس طرح یہ ہے اسی طرح مجھ تحدی ان کا اتفاق ہے کہ آئیمہ عربہ میں امام آز مقوع نہیں پہ رہے احمد اللہ کا مقام بلند ہے تو اگر آپ بخاری اصول کتب ہمیں منواتے ہیں تو یہ تینوں باتیں پوری ماننے کہ جہاں فقی مسئلہ آئے گا وہاں بخاری تو کجا امام شافی کو بھی نہیں ماننے گے ہم وہ بھی لکھیں کہ ہم امام مقوع نہیں پہ کو ماننے گے کیونکہ وہ چاروں میں افضل ہیں